بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلیفہ حارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بحلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے اس کی شگفتہ باتوں کی حکمت تفنون طبع کا ذریعہ بھی بنتی تھی وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا جب بھی خلیفہ حارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا اس کی شوقی میں چھپی ہوئی دانشمندی اسے صاف بچا لے جاتی بحلول کی تمام سندگی اسی آنکھ مچولی میں کسری حارون کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طرح پھانس لے یا اس کا قصہ ہی تمام کر دے مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے بحلول اپنی دیوانگی کا لبادہ اوڑھے اس کے اور اس کے وزیروں کے سامنے کھڑا انہیں آئینہ دکھاتا رہا وہ اپنے پاگل پن کی دور میں نہ صرف اپنی جان بچاتا رہا بلکہ انہیں علم و حکمت کی تعلیم بھی دیتا رہا اور اپنے جنون کا سہارہ لے کر عوام کی مشکلیں حل کرتا رہا ایک مرتبہ خوراسان کا ایک مشہور فقیح بغداد آیا حارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا اس نے اسے دربار میں بلایا گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا فقیح اس عزت افضائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور حارون پر اپنے علم کی دھاگ بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بحلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا اس نے سلام کیا حارون نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا فقیح نے اس کا معمولی لباس بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جودیاں دیکھیں اور قدر حیرت سے بولا آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں بحلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا اصا کھٹ کھٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا قبلہ گستاخی معاف آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مقرور ہیں آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجئے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے فقی نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں بحلول نے مزے سے کہا حارون نے قہر آلود نگاہوں سے بحلول کی طرف دیکھا بحلول خاموش رہو تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خوراسان کے نام اور فقی ہیں اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کریں بحلول نے اتمنان سے کہا حارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا وہ اس فقی سے بولا کیا مزائقہ ہے تمہیں بحلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے تو پھر میری ایک شرط ہوگی فقی بولا اجازت ہے تم جیسی چاہو شرائط تیکھ کر لو حارون نے اجازت دے دی فقی بولا میری شرط یہ ہے کہ میں بحلول سے ایک محمد پوچھوں گا اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے ایک ہزار اشرفیاں دوں گا اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے ایک ہزار اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا بحلول مسکر آیا ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ اے غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی ایک ہزار اشرفیاں پوری کر لیں اور اگر میں ایک ہزار اشرفیاں چیت گیا تو وہ تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے مجھے منظور ہے اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معاملہ حل کرو فقیر نے کہا بسر و چشم بہلون نے جواب دیا آلی جا آپ کی بھی اجازت ہے فقیر نے حارون سے پوچھا اجازت ہے حارون نے شہانہ تمکنت سے کہا فقیر نے اپنا معاملہ پیش کیا ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ ہی باطل ہو گیا کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے دربار میں سناٹا چھا گیا لوگ ایک دوسرے کا مہتکنے لگے بہلول نے برجستہ کہا گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا انہوں نے دو اشخاص کو جرت دی تھی کہ وہ مرہوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لئے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے مرحبا مرحبا بہت خوب بہلول بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے حارون نے ستائش کی باقی وزیر اور امیر بھی دادے تحسین دینے لگے شوہر کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا کیا آلی جا کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقی سے ایک سوال کروں اجازت ہے حارون نے کہا کیا آپ تیار ہیں بہلول نے پوچھا ضرور پوچھو فقی نے نخوت سے کہا فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکہ شیرہ اور ایک مٹکہ سرکہ موجود ہے ہم اس سے سکنجین تیار کرنے کے لئے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برطن میں ملا دیتے ہیں اس وقت پتا چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہ مرا پڑا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہ سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں حارون محضوظ ہوا اہل دربار بھی مسکرائے سب کی نگاہیں فقی پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا حارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا بہلول نے تمہارا معاملہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہئے فقی نادم سا ہو گیا اس کی نگاہیں جھک گئیں اسے اپنی کم علمی کا اطراف کرنا ہی پڑا آلی جا میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا اس کی پیشانی ارق آلود تھی حارون نے بہلول کی طرف دیکھا بہلول بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معاملہ کو حل کر دو بہلول مسکر آیا کیا حضرت فقی اب بھی اپنی نا سمجھی کہ قائل ہوتے ہیں یا نہیں فقی بولا بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہئے تو سنیے جناب ہمیں چاہئے کہ اس چوہے کو سکنجین سے نکال کر اچھی طرح دھوئیں پھر اس کا پیٹ چاک کریں اگر اس کے پیٹ میں سرکا ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈھپکی لگا کر جان دی ہے لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شئے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہئے اہل دربار اش اش کر اٹھے حارون بہت محضوظ ہوا اس نے بہلول کو آفرین کہی فقی نے سر جھکایا اور ایک ہزار اشرفییں اس کے سامنے ڈھیر کر دی بہلول نے تمام اشرفییں سمیت کر اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں باٹنے لگا جب وہ اپنے بزیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ حارون نے بہلول کو طلب کیا وہ اس کے محل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں مخمور دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے جھروکے میں بیٹھا شور مچاتے لہروں کا تماشا دیکھنے میں محو ہے بہلول کو دیکھتے ہی وہ نشے کی ترنگ میں بولا بہلول اس روز تو تو نے اس بیچارے فقی کا ناتقہ بند کر دیا تھا اتفاقا تیرہ دعو لگ گیا تھا اور وہ احمق بھی نیرہ گاودی نکلا مگر آج میں تجھے آجز کر کے رہوں گا اور اس جھروکے میں سے تجھے دجلہ میں پھکوا دوں گا اور تو اسی طرح دجلہ کی موجوں میں غوتے کھائے گا جس طرح تیرے معاملہ میں چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں ڈپکیاں لگاتا رہا تھا اور اگر میں نے معاملہ بوجھ لیا تو بہلول نے کہا تو پھر ایک ہزار اشرفیاں انعام میں ملیں گی اس نے بڑی شان سے کہا جناب علی مجھے اشرفیوں کی قطعن کوئی ضرورت نہیں ہاں میری ایک اور شرط ہے اگر وہ منظور ہے تو کوئی بات بھی ہے بہلول بولا بیان کرو حارون نے حکم دیا اگر میں نے معاملہ کا صحیح جواب دیا تو اس کے بدلے میں سو قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا بہلول نے اپنی شرط پیش کی حارون ہسا یہ بات تو بات کی ہے مگر مجھے منظور ہے پہلے تم معاملہ تو بوجھ لو دیکھو تمہیں گوتے دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں موجوں کی بے قراری کی زبان تو وہ سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ مور دینے کی طاقت رکھتے ہیں آپ اپنا معاملہ پوچھیں بہلول نے کڑے لہجے میں کہا حارون گویا ہوا تو سنو اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری ایک بھیڑیا اور گھاس کا گھٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دریہ پار کرے تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو بہلول نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور برجستہ کہا اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑی اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریہ کے پار لے جائے پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بکری کو واپس لے آئے اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیے کو پار لے جائے واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا حارون حیران ہوا بہت خوب بھیلول آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے ستارے نہ حق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں اب آلی جا بھی میرے حق کو پہچانے اور اپنا وعدہ پورا کرے بھیلول نے جرت سے کہا درست مجھے اپنا وعدہ یاد ہے تم منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو وہ دارو غی زندان کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے حارون نے فراخ دلی سے کہا بھیلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیئے اور چلا گیا حارون کا نشاہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرس دکھائی جو بھیلول نے لکھوائی تھی اور بولا حضور نے بھیلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا پرتاب کیا ہے اگر آپ اس فہرس کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا حارون نے فہرس دیکھی تو ہوش میں آ گیا اوہ بھیلول تو کیسا غزب کا شریر اور فسادی ہے یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کے دوستدار ہیں اور خلافت حاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں آلی جا میں بھی اس فہرس کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا اس لئے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں یہ سب کے سب تو باغی ہیں مقرب نے کہا مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے حارون نے فکر مندی سے کہا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حضور دس آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائے جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے صفر ہم ساتھ خود بڑھائیں گے مقرب نے ہوشیاری سے کہا حارون مسکر آیا اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے